سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشورہ کے روزے کا تاریخی پس منظر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آشورہ یعنی دس بحرم کو روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور مسلمان بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھتے تھے پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جو چاہے اس میں روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2698 اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی روح اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ جزاکم اللہ حافظ